قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو اپنا کردار اگر سمار نہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں دعا مومن کا ایک بہترین ہتیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر لیتا ہے دنیا کی کوئی بھی حکومت اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو ان تین چیزوں کو مٹا دے ورنہ دنیا آخرت کی ناکامی یقینی ہے ایک ظلم دو بے حیائی تین سود کا نظام اس دن کامیاب ہونے کی کوشش کرو جس دن لوگ ایسے پڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا جس سے بھی دوستی کرو سوچ سمجھ کر کرو تنہائی میں انسان کو دو چیزیں یاد آ سکتی ہیں ایک اللہ یا دو نفس اب آپ اپنا جائزہ خود لے لو تمہیں کیا یاد آتا ہے انسان کی بہترین دوڑ تمہاری بہترین دوڑ یہ ہے کہ تم محنت کر کے ایمان بناو اور دین سیکھو پھر دین و ایمان سے نیک عامال کماؤ اور نیک عامال سے جنت کماؤ اور جنت اللہ کی رضا اور راحت کی جگہ کا نام ہے سب سے بڑا نقصان مقصد بھولنے سے ہوتا ہے انسان اپنا مقصد بھول چکا ہے کہ اسے عبادت کر کے واپس اپنے گھر جنت جانا ہے ماباپ جیسی نعمت سے فائدہ خدمت کرنے سے حاصل ہوتا ہے دنیا میں بہت ساری طاقتیں ہیں مگر سب سے مضبوط طاقت ایمان کی ہے دنیا کے کسی معاملے میں وقالت کرنے والوں کو بڑے انام ملتے ہیں تو کیا اللہ کے دین کی وقالت کرنے والوں کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا بے شک اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا آجر ہے اگر کسی کے کام آ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ ہماری اہلیتوں کا ہمیں خود پتا ہے زندگی ایسے گزارو کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو مجرم بن کر نہ جاؤ بلکہ فاتح بن کر جاؤ باہر کی دنیا پر اگر آپ کا بس نہیں چلتا تو نہ چلے لیکن اندر پر تو بس سلطہ ہے اپنے اندر کو ایمان کی طاقت سے مضبوط رکھو